پرابلم ہے ہمارے پاس associative property of union of sets اگر ہمارے پاس 3 sets ہوں تو ہم نے verify کرنا ہے کہ union of sets کے لیے associative law hold کرتا ہے یہ ہمارے پاس question ہے 3 set 1 ہے A جو کہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 پہ مشتمل ہے set B جو ہے وہ 2, 4, 6, 8, 10, 12 اور 14 پہ مشتمل ہے جبکہ set C ایک empty set ہے اب associative property کیا کہتی ہے کہ اگر ہم A union B پہلے کریں اور اس کی پھر union لیں C کے ساتھ یا پہلے ہم B union C کر لیں اور اس کی intersection لیں A کے ساتھ تو result ایک جیسا ہی آئے گا اب ہم check کر لیتے ہیں کس طرح سے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے left hand side جو کہ ہے A union B and then union C تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں A union B کیا ہے یہاں پہ ہم use کرتے ہیں square bracket B کیونکہ ہم پہلے A union B لیں تو 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 اس کے بعد اس کی ہم union لے رہے ہیں B کے ساتھ 2, 4, 6, 8, 10, 12 اور 14 اس کے بعد ہم یہاں سے bracket close and then union لیں گے اس کی C کے ساتھ جو کہ ایک خالی set ہے تو آپ دیکھیں first کی statement ہے یہ A union B اور پھر union C تو پہلے ہم جو study کریں گے وہ پڑھیں گے A union B دونے کے elements کو combine کریں یہ one سے لے کے seven تک continuous element ہیں اب ہمارے پاس rational number تو ہے نہیں fraction تو ہے نہیں یا decimal تو ہے نہیں کہ ہم B کو دیکھیں تو one سے لے کے seven تک یہ تمام numbers ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں one, two, one اس کے بعد two دونوں میں تھا just one time لکھا three just A میں تھا لکھ دیا four دونوں میں تھا one time لکھا five لکھ دیا six دونوں میں تھا one time لکھا and seven تک اس کے بعد eight, ten, twelve, fourteen یہ as it is آجائے گا eight, ten eight, ten twelve and fourteen اب اس کی union لے رہے ہیں ہم خالی set کے ساتھ اب کسی set کی union اگر خالی set کے ساتھ لی جائے تو وہ result میں وہ ہی set آجائے گا یعنی one, two, three, four, five six, seven, eight ten, twelve, fourteen اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس right hand side right hand side تھوڑا سو اس کو drag down کروں گا اور right hand side کو study کرتے ہیں میں لکھتا ہوں right hand side جو ہے a union لیکن اس میں پہلے b union c لی جائے گی پھر اس کا result اس کی union لی جائے گی a کے ساتھ تو a set پہ لکھتا ہوں one, two, three, four five, six and seven ٹھیک ہے یہاں سے اس کی union bracket لگاؤں گا بی سیٹ ہے جو کہ ہے two, four, six eight, ten, twelve اور fourteen پہ مشتمل اور اس کی union خالی set کے ساتھ and bracket close اب یہ ہمارے right hand side کی statement ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس set a ہے this is b اور یہ ہے c اب سب سے پہلے اگر آپ ان دونوں کی union دیکھیں تو وہ کیا آئے گی two, four, six, eight کی حالی set کے ساتھ یہی set آجے گا two, four, six eight, ten twelve and fourteen جبکہ اس کی union one, two, three, four five, six and seven اب یہ دیکھیں تو یہ وہی union ہے چونکہ b union c میں دوبارہ جو set آیا ہے یہ set b ہی آیا ہے b union c جو ہے وہ کس کے ایک وال آ رہی ہے set b کے ایک وال آ رہی ہے تو اس کی union اگر ہم a کے ساتھ لیں تو جسے ہم نے یہاں پہ لی تھی a union b یہ ہمارے پاس a union b تھی جو کہ کیا آئی ہے one, two, three four, five six, seven eight, ten twelve fourteen اور یہ ہمارے پاس ہے right hand side تو اگر ہم left hand side کو right hand side سے compare کریں یہ ہماری left hand side ہے اور یہ ہمارے پاس right hand side ہے تو ان دونوں میں ہمارا جو result ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو ایک جیسا ہی ہے تو اب جیسا کہ ہم نے prove کرنا تھا associative law اب چونکہ ہم لکھ دیں گے چونکہ left hand side is equal to right hand side ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جو union offsets ہے union offsets holds holds associative law associative associative property law